ہلو ایوری ون ویلکم تو دا پہاڑی تعلیم فانڈیشن ایڈیڈکیٹیڈ یوٹیوب چینل فرسیول سیرویس ایسپائرنگ سو آج کا جو ہمارا ایم سی کیو سیشن رہنے والا ہے وہ رہنے والا ہے انٹرنیٹ اینڈ ای میل جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کمپیوٹرز فنڈیمنٹلز یا کمپیوٹر اویرنیس میں یہ والا ٹاپک جے کے ایس ایس بی کے سلیبس میں منشن ہے اور کافی سارے کوشن جو ہے وہ انٹرنیٹ اینڈ ای میل سے دیکھنے کو مل سکتے ہیں سو جتنے بھی نئے ویورز ہماری چینل پر ویڈزز کر رہے ہیں وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو لیکچر کی نوٹیفکیشن ان کے پاس پہنچ سکے سو یہ ایک جنرل ٹاپک ہے انٹرنیٹ اینڈ ای میل اور اس کے بیچ ہم نے ایم سی کیوز رکھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو ڈریکلی یا انڈریکلی آپ کے ایگزامینیشن میں آنے کے چانسیز ہیں سو ویڈورٹ ویسٹنگ ٹائم لیسٹارٹ آر فرس کوشن سو دہ کوشن نمبر فرسٹ آن یور سکرین is کوشن نمبر فرسٹ آن یور سکرین is that is کوشن نمبر فیفٹی ون آئی پی ایڈریسز آر کنورٹی ٹو جو آئی پی ایڈریس ہوتے ہیں جو ہمارے وہ کس میں کنورٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس اوپشن رہے گا اوپشن 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 بی آلفانیمریک آپشن سی آلفانیمریک سٹرنگ اوپشن ڈی ہیگزا گونل ہیگزا ڈیسیمال سٹرنگ سو رائیٹنسر فرسٹ آن یور اوپشن سی that is ہیرارکیل ڈومین نیم میں یہ جو آئی پی ایڈریس ہوتے ہیں وہ کنورٹ ہوتے ہیں سو جتنے بھی ویورز ہمارے لیکچر کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے لیکچر کو ویڈیو لیکچر کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سو در نیسٹ کوشن آن یور سکرین is that is کوشن نمبر فیفٹی ٹو یہ میں ایک میراثن سیشن رکھا ہے کافی تیز تھی اس کو لے کے چلوں گا تاکہ رویجن بھی ہو جائے آپ کے ساتھ اور جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں وہ اس کو اس کو موک تیسٹ ایسٹم کریں اور بتائیں کمنٹ بوکس میں کہ وہ اس اس سکشن میں سے کتنے موکس لاسکتے ہیں ٹھیک ہے نا سو نیسٹ کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا ویب پیج جتنے بھی ویب پیجز ہوتے ہیں ویب پیجز start with which of the following tag جو ویب پیجز ہوتے ہیں وہ کس tag سے شروع ہوتے ہیں سو ہمارے پاس رہے گا option A body option B title option C html and option D forum so the right answer for this question is your option C that is html ٹھیک ہے نا html سے یہ جتنے بھی ویب پیجز کے جو tags ہوتے ہیں وہ شروع ہوتے ہیں ٹھیک نا so the next question that is question nummer 53 on your screen is IP is a dash and unreliable protocol IP جو IP address ہمارے ہوتے ہیں وہ is a dash and unreliable protocol so ہم کو پتا ہونے چاہیے یہ کیا connection oriented ہے connection less oriented ہے یا half duplex ہے یا full duplex ہے so the right answer for this question is your option B that is connection less so IP is a connection less and unreliable protocol ٹھیک ہے so next question آپ کی screen پہ ہے question 54 the three type of IP addresses are جو تین قسم کے IP addresses ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں so ہمارے پاس option رہے گا A network host address یا local address option B رہے گا network address host address broadcast address sorry option c network address host address یا frame address so the right answer for this question is your option B دیکھو IP address تین قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے network address ایک host address ایک ہوتا broadcast address so option B is your right answer ٹھیک نہ so the next question on your screen is that is question 55 FTP stands for جو ہمارا FTP ہوتا ہے یہ easy سا question ہے یہ کس کے لئے stands کرتا ہے ہمارے پاس file transfer protocol file text process format text process d format transfer protocol یہ بہت easy question ہے so اس کا answer بھی آپ خود سے mark کریں کیونکہ easy question میں انسان پھستا ہے ٹھیک ہے نا so اس کا answer آتا ہے option A that is file transfer protocol so option A is your right answer so the next question on your screen is question number 56 FTP maintained dash simultaneously connection ایک time پھے وہ کتنے connection کو maintain کر کے رکھ سکتا ہے so option ہے option A 1 B 2 C 4 and D 5 so the right answer for this question is your option B so FTP maintain 2 simultaneously simultaneous connection so the next question on your screen is question 57 what is a FTP program used for your file transfer protocol होता ہے program کس کے لئے use ہوتا ہے so ہمارے پاس option A رہے گا transfer file to and from an internet server option B delete a file from the server option C delete a file from client and option D upload a file to personal client so 57 کا answer کرنے کی کوشش کریں so find transfer protocol کا مطلب here transfer کرنا so your option is option A that is transfer file to and from an internet server so option is your right answer so next question on screen پہ رہے گ question 58 Outlook Express is outlook express ہمارہ ہے email client browser search engine here none of the above is answer dhenne ki کوشش کریں so outlook email express that is your email that is your email client so option A is your right answer so the next question on your screen is cell phones and personal digital assistance utilize dash and dash communication technology making communication and pursuit of business more effective کون سی چیزیں ایسی دو ہیں ٹھیک ہے ن so اس کا انصر دینا ہے so کیا bluetooth وائی فائی ہے lane ہے main ہے wireless ہے یا e communication یا oral یا وائس so اگر cell phone کی بات کریں تو cell phone دیتی so option a is your right answer so cell phone and personal digital assistance utilize bluetooth and wi-fi communication technology that make communication and the process of business more effective so the next question on your screen is dd tag is designed to fit a single line of our page but dd tag will accept a جو یہ کیا accept کرے گا ٹھیک ن یہ ہماری کیا لیکن web page لیکن ddt tag accept کرے گا option a line of a text full paragraph c word d request so the right answer for this question to a single ko kare ga to your option b full paragraph ko kare ga so the next question on your screen is question number 61 web page specifically for the web page kis 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 tv screen kis mobile screen lisa screen kis open so web page mac computer 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 screen kis your right answer so the next question on your screen is which of the following is a valid IP address is valid IP address kone sah so is answer dn e kushk kare d j jo dot in a is s میں دیکھیں آپ کیا ہوتے ہیں یہ جو کوششن رہے گا یہ جتنے بھی ویورس اس لیکچر کو دیکھ رہے ہیں اس کو ہمیں کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں گے ویلڈ جو رہے گا ای پی ایڈرس وہ کون سا رہے گا ٹھیک ہے نا so the next question on your screen is question number 63 ڈیش آر دا بلینک ایریا آف پیج بلینک ایریا آف پیج ہم کیا کہتے ہیں option A رہے گا line space option B white space option C character stay spaces and option D group spaces ٹھیک ہے نا so اس کا انصر بتائیں کہ ڈیش آر دا ڈیش آر دا بلینک ایریا آف پیج so option B رہے گا white space white space جو رہے گا وہ آر دا بلینک آر دا بلینک ایریا آف دا پیج so option B is your right answer so the next question on your screen is that is 64 a browser is used to view browser ہم کس لیے use کرتے ہیں کیا ہم program code کے لیے کرتے ہیں دیکھنے کے لیے storyboard font یا web page web based page and documents ٹھیک ہے نا so option 64 رہے گا آپ کا option D that is web page and documents so next question ہماری جو screen پہ ہے وہ رہے گا آپ کا next question that is 64 so a browser is used to view browser کو view کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں a browser is used to view browser کس کے لیے use ہوتا ہے view کرنے کے لیے یا تو program code یا storyboard یا font یا web based page and document so a web browser a browser is used to view web page web based page and documents ٹھیک ہے نا so option D is your right answer so the next question on your screen is next question آپ کی screen پہ رہے گا which commonly used three web based image file formats are جو commonly used web format page ہیں وہ کون کون سے ہیں ٹھیک ہے نا format سے so ہمارے پاس option رہے گا جی آئی ایف پی جی جے پی جی این یا جی آئی ایف جے پی جی جے پی ای جی یہ تو نہیں ہے اس کے بعد ایم پی تھری یہ بھی نہیں ہے سو ہمیں یہاں پہ آرڈ اٹھ کر کے دیکھنا پڑے گا سو سکسٹی فائیو کا answer جو رہے گا option بی option بی ہمارا right answer رہے گا ٹھیک ہے نا سو next question آپ کی screen پہ رہے گا question number 66 جے پی جی sport dash bit colors یہ کتنے bit کا color جو ہے وہ sport کرتا ہے سو ہمارے پاس option رہے گا option a 8 option b 24 option c 64 and option d 112 so right answer for this question is your answer 24 that is option b جو JPG sport کرتا ہے 24 bit color کرتا ہے so next question آپ کی screen پہ رہے گا یہ بہت جیدہ important question ہے gif stands for gif stands for graphic image format graphics interchange format graphic information format and option d graphic integers format ٹھیک ہے so اس کو option رہے گا option b that is graphics interchange format so b is your right answer next question آپ کی screen پہ رہے گا JPG sometime called as اس کو کبھی کبھار ہم کیا کہتے ہیں so 68 8 آپ پاس answer ہے option a that is JPG ٹھیک ہے نا سو جتنے بھی viewers ہمارے lecture کو دیکھ رہے ہمارے lecture کو like کر دیں اور ہمارے چینل کو subscribe بھی کر دیں ٹھیک ہے نا so next question آپ کی screen پہ رہے گا 69 the computer monitor display color by mixing the dash color جو computer monitor display ہوتی ہے I think تھوڑا یہ miss کر رہا ہے the computer monitor display color by mixing dash color کون کون سے color mix کر کے بناتی ہیں ٹھیک ہے نا so option رہے گا red green blue option b white black blue option c white black red option d white black green ٹھیک ہے so the right answer for this question is your option a رہے گا that is red green and blue so the next question on your screen is jpg sport are pallets of more not more than dash color کتنے color سے زیادہ یہ جو ہے pallet sports نے ہی کر ٹھیک ہے so option رہے گے 650 option b 450 option c 350 option d 256 so the right answer for this question is your option d that is 256 next question آپ کی screen پہ رہے گا color depth of three channels is color depth جو three channels کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے option a 8 16 24 32 so the right answer for this question is your option c that is 24 c اس کا answer رہے گا next question آپ کی screen پہ رہے گا the default color of unwisited link is جو default color رہتا ہے جن link پہ ہم visit نہیں کرتے so ان کا color کیا رہتا ہے option a blue b red c purple and d green so the right answer for this question is your option a that is blue blue color اس کا رہتا ہے next question آپ کی screen پہ رہے گا hexadecimal color value or digit number جو hexadecimal colors ہوتے ہیں ان کی value کیا کتنے digits کی ہوتی ہے option a 2 option b 3 option c 6 and option d 8 so the right answer for this question is your option c that is six digit colors جو اس کی value ہوتے ہیں hexadecimal colors so the next question on your screen is dns is a dash system یہ کون سا system ہوتا ہے کہ server ہوتا ہے client ہوتا ہے client server ہوتا ہے یا serial ہوتا ہے ٹھیک ہے نا so dns is your option c that is client server system ہوتا ہے ٹھیک next question آپ کی screen پہ رہے 75 dash ہمارے پاس socket port portal gateway so the right answer for this question is your option b that is port port is an access channel for a computer to exchange information یاد دکھیں port is answer آئے گا اس کے بعد next question آپ کی screen پہ رہے گا socket is a dash socket جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی port number plus ip address ہوتا port number plus frame number ہوتا ہے option c port number segment number ہوتا ہے option d port number یا message number ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ question بہت جیدہ important ہے so آپ کا answer رہے گا option a that is port number and ip address جو socket ہوتی ہیں اس کے بعد question number 77 screen پہ رہے گا the mac mac address two are 48 so the right answer for this question is your option d that is 48 bit option d is کا answer رہے گا next question آپ کی screen پہ رہے گا 48 yahoo infoseek and lycos are dash یہ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کیا یہ search انجن ہیں کیا یہ بروزر سے ہیں کیا یہ نیوز گروپ سے یا so yahoo infoseek and lycos are the search engine so option a is your right answer so the next question on your screen is that is 79 the process of converting from a digit format to an analog format is called اس کو ہم کیا کہتے ہیں کیا file conversion اس کو ہم کہتے ہیں کیا اس کو medulations کہتے ہیں کیا اس کو extensions کہتے ہیں یا اس کو change کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے ہم کیا use کرتے ہیں so option b that is modulation اس کے لئے ہم use کرتے ہیں so the next question on your screen is the process of converting analog data back to its digital form اس کو ہم کیا کہتے ہیں so option a رہے گا decompression option b decoding option c dislocation and option d demolition so question number 80 کا answer رہے گا option d that is demodulation کیا رہے گا demodulation یہ اس کا answer رہے گا so یہ بہت زیادہ important question رہتے ہیں کچھ ایسے question اور examination میں آتے ہیں آپ کے like کبھی examiner پوچھتا ہے یہ والے question جا جو script ہوتی ہے ہماری جا جو script so اس کو آپ کو کہنا پہ رہتا object oriented language ہوتی ہے اس کے بعد اور بھی کافی سارے question ہے مجھے اتنے recall نہیں ہو رہے ٹھیک کیونکہ frame یا i think اتنے کرے تھے تو یہ question زیادہ important رہیں گے آپ examination point کبھی پوچھتے ہیں default size of html default size پوچھتے ہیں تو یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے تو اس کا جو ہے وہ four رہتا default size یہ question بھی رہتا important اس کے بعد کبھی کبھی پوچھتے ہیں جی بتائیں atm stand for ٹھیک ہے na atm stand for کیا ہوتا ہے atm so اس کا رہتا ہے s chronos transfer mode اس کے بعد dns پوچھتے ہیں dns پوچھتے ہیں so dns کا کیا full form ہوتی ہے so domain name domain name system ہوتا اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد ismp stand for کبھی کبھی پوچھتے ہیں isp isp کس کے لئے stand ہوتا ہے so internet server provider کے لئے یہ use ہوتا ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ email server use ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں st smtp بولتے ہیں smtp ٹھیک ہے نا so یہ ویڈیو لیکچر آپ سب کو کیسا لگا آپ ہمیں کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں so with this اس لیکچر کو میں یہ sum up کرتا ہوں